بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا آياتٍ مبينات والله يحدي من يشاء إلى سراتٍ مستقيم ويقولون عامنا بالله وبالرسول واعطانا ثم يتولى فريقٌ منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريقٌ منهم معرضون وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان خول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يتعي الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون آيات نمبر فارڈی سکس سے آيات نمبر ففتو تک آيات انشاءاللہ مختصر سا ترجماء و تفسير ہوگی يقرر تعالى أنه أنزل في القرآن من الحكم والحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهي ولهذا قال والله يهدي من يشاو إلى صراط المستخيم اللہ تعالى فرماتے ہیں اقرار اللہ تعالى کرتے ہیں کہ أنه أنزل في هذا القرآن اس قرآن میں اللہ تعالى نازل کیا ہیں احکام کو والحكم حكم کو حكمت کے باتیں والأمثال اور مثالیں البجنة واضحة کھلی کھلی نشانیاں کھلی کھلی جو ہے مثالیں دیئے اللہ تعالى کثيرا جدا کئی چیزیں ہیں اس کے اندر وَعَنَّهُ يَرْصُدُ عِلَى اور یہ ہدایت دیتی ہے سمجھداروں کو اور اخل مندوں کو اور جو ہےنا اللہ سے ڈرنے والے تخوہ پر اس گاروں کو اولی لعلبابی والبصائر اور جو ہےنا بصیرت اور جو ہےنا آنکھ والی یعنی جو تدبر کرتے ہیں قرآن میں ان کو اللہ تعالى جو ہےنا اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہا ہدایت دیتا ہے سرات مستقیم کی وَيَقُولُونَ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَعْتَانَا اَرْحَمَّا يَحَمْ اتعاد کی ثُمَّ اِتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے اور اتعاد کی اس کے بعد اس میں سے ایک فریق کیا ہے مو موڑتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں آج کے معاشرے میں بہت سارے احباب بہت سارے لوگ ہیں سے اللہ تعالیٰ اس دوسری آیت میں مثال دے رہے ہیں جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے رسول کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکام اور فیصلے جب انہیں سنائے جاتے ہیں یعنی جو جھگڑے آپس میں مسائر وغیرہ جب ہوتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی قرآن اور اس کی کتاب اور نبی صلی اللہ کی حادث کی طرف اس کے مطابق ہم تمہارا فیصلہ کریں گے تو اس میں سے ایک گروپ کیا کرتا ہے مو مڑتا ہے جب فیصلہ ان کے حق میں ہونے کا ہے تو جب ہم کتاب اللہ کتاب الرسول بولتے ہیں جب فیصلہ ان کو معلوم ہے وہ ظلم پر ہے وہ جوہنا کذب پر ہے جھوٹ پر ہے ان کا مخدمہ اور چیز تو باطل کے خانون کی طرف جاتے ہیں آج ہمارے میں کتنے سے ایسے لوگ ہیں واللہ اللہ آپ جا کر دیکھئے کوٹوں کے اندر باطل کے تواغیت کے کوٹوں میں جو غیر اللہ غیر کتاب اللہ کی طرف جو ہے فیصلے کرتے ہیں ہمارے کلمہ پڑھنے والے ہزار اور لاکھوں لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اسلامی معاشر کی طرف علماء کی طرف مفتعین کی طرف کتاب اللہ سنت ورسول کی طرف رجوع کر کے اور آؤ اپنے فیصلے کروا ہو یہاں پر ہم تو ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو ہم اس کو ایسا کر دیں گے تاکہ حتیٰ کہ باطل کا راست ذریعہ بھی اگر پکڑیں گے ہم تو پکڑیں گے ہم ضرور باطل کا راستہ لیکن ہمارے فریق کو ہم چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں کہ وعدہ دو جاللہ ورسولی جب ان سے کہا جاتا ہے ان کو دعوت دی جاتی ہے لِيَحْكُمْ عَبِعِنَهُمْ اللہ کے خانون کی اور اس کے نبی صلی اللہ علم لیکن دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں وَإِيَكُلْ لُهُمْ الْحَقُ اگر ان کی حق کی طرف ان کا ہے اگر فیصلہ یا تو تو آتے ہیں جب جب یعنی اگر وہ جب حق پہ ہوتے ہیں تو کتاب اللہ کتاب الرسول کے مطابق فیصلہ کریں گے بہیں وَإِيَكُلْ لَهُمْ الْحَقُ یا تو الیہِ مُذْعِنِينَ اَفِي قُلُوبِهِ مَرَض کیا ان کے دلوں میں مرض ہے اَمِرْطَابُ اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحْيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ اُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ کیا ان کے دلوں میں مرض ہے کیا اللہ تعالی کی بنائی ہوئے آیتیں بنائی ہوئے احکام وغیرہ کیا غلط ہیں اس میں شک میں پڑھ گئے ہیں وہ بَلْ اُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ بس تحقیق کے وہ لوگ ظالم ہیں ظالم کون ہیں سب سے بڑا ظلم کیا ہے اسلام دین کے اندر اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمُ شرک ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف بیان کر رہے ہیں کہ وہ اُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ وہی لوگ جو مشتقین ہیں وہ کفار ہیں مومنین کا حال یہ ہے جب ان سے کہا جاتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آواللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصبے کی طرف ہم تمہارا حکم کریں گے ہم تمہاری فاصلہ کریں گے لِحَقُونَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا تو وہ کہتے ہیں سمعنا وعطانا ہم سنے اور اتاعت کی وَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فضاہ پانے والے ہیں تو قلبِ تَعِبَ لَا إِلَٰهِ لِلَّهِ مُحمد رسول اللہ زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ضروری ہے وَمَنْ يُعْتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُعْتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو کوئی اللہ کی اطاعت کیا اور اس کے رسول کی اطاعت کیا وَيَخْشَ اللَّهَ اور اللہ سے ڈراء وَيَتَّقْهِ اور اس کا تقوی اختیار کا کیا فَأُلَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اور اس کے بدلے میں جنت ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو کہنے سننے عمل کرنے اور قرآن بڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور سہیدات و تملک کرنے کی تحفیقہ دا فرمان وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی